ماں اے تم منوں پہلوں کیوں نہیں دسیاں پیودہ قاتل سامنے آوے تے ایک پتر مروا کے جو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیننیٹ پلس ایک بڑی ہی زبرداز فلم لیا کے توانی خدمتی چادر ہو رہے ہیں اور اے فلم بے کے توانو اے در بی سور کے توانو بڑا ہی مزا آئے گا اس سلم دیدہ کارل سلطان رائی انجمن آسیا مصطفیٰ قریشی عدیب جگی ملک تے بہار بیگم حدیات ایم اکرم فلم ساز ایم اکرم مصنف حزین قادری تے ایدہ میزک دیتا ہے نظیر علی نے ناظرین اس سنجے اندر پنجاب انڈسٹری دیا دو شیرنیاں انجمن اور آسیا نے اکٹھے کام کیتا ہے اور دونہ نے بڑا ہی شاندار کام کیتا ہے اس فلم دن در بیسک جیڑی اکانی ہے اے جیڑی فلم ہے تے چودری سمندر ایک زدی شخص ہوندہ ہے تے دارو بہار بیگم دارو بہار بیگم نو اپنی زد بلا لیندہ ہے او دی زدی ہوندی یہ کہ اگر دارو میری نہیں ہو سکی تے دارو نو میں کسے داوینی ہوند دینا ہے دارو چونکہ شادی شدہ ہو جاندی یہ تے چودری سمندر جیڑا ہوندہ ہے عدیب اس نو اس چیز دا غصہ ہوندہ ہے کہ دارو میری کیوں نہیں ہو سکی اور او اپنی زد بنا لیندہ دارو نو اور جا کے دارو دے کار او دے خامن تے او دے سسر نو قتل کر دیندہ ہے دارو دا ایک پتر ہوندہ ہے سکندر اسکندر دا کے دار حضب معمول سلطان رہی نے ادا کیتا ہے جد رچودری سمندر عدیب قتل کر دیندہ ہے تے اس دو بعد او جیل چلا جاندہ ہے جیل توں جدو چودہ سال بعد ریاو کے پنڈ واپساندہ ہے اور اپنی زد دارو دے کار جاندہ ہے تے انہوں پتہ چلدہ ہے کہ دارو اے پنڈ چھوڑ کے کدری ہو چلی گئی ہے ہر چودری سمندر اس نو تلاش کردہ ہے لیکن دارو دا کوئی پتہ نہیں چلدہ وقت گزردہ ہے سکندر بھی جوان ہو جاندہ ہے اور دارو جاکے چودری سمندر نو للکار دی کیونکہ او دے پچھے او دا جوان پتہ ہوندہ ہے انجمن نے اس فرن دے اندر ریشمہ دے کردار ادا کیتا ہے جیڑی چودری سمندر بھی تھی ہوندی ہے دارو چودری سمندر دے کار رہاں دی اور آپ نے للکار دی ہے کہ وہ دی تی ریشمہ نو اپنی نو نہیں نوکرانی بنائے گی جیڑا سکندر ہوندہ ہے اور ووٹی دے کپڑے پیجوندہ بجائے ایک نوکران دے کپڑے انو پیج دن دے جس دے انجمن نو بہت سخت غصان دے چودری سمندر ڈھار جاندہ ہے اس فلم دے اندر مصطفیٰ قریشی نے قادر ادا کے دار ادا کیتا ہے اور بڑا ہی شاندار کام کیتا ہے چودری سمندر نو تمکی مل دیئے وہ اپنے عزت دی ڈھارتی وجہ تن ریشمہ نو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کرنا چاندہ ہے پر قادر آکے انو بچا لاندے اور انو سمجھاندہ ہے اور چودری سمندر او دی گال مان لیندہ ہے اور اس دے بدلے اور ریشمہ دی منگری قادر دے نالکار دیندہ ہے قادرات سکندر ایک دوجہ نو للکار دین انہ دی دشمنی ہوندی ہے آپس ہی لیڑ رہے ہوندین لیکن دھارو بھار بیگم آ جاندی ہے اور آکے قادرین انو سمجھاندی ہے کہ اے مقابلہ کرن دا ٹیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ میدان ہے اصل میدان اس دن لگے گا جدو اسکندر دی جند لے کے سمندر خان دے گھار آئے گی قادرہ دی گال مان لیندہ ہے آسیہ نے اس دن دے اندر رجدہ کے دار دا کی تیجری سمندر خان دے پنڈ بھی رہن دیئے اور سمندر خان انو زید دی وجہ توں اپنے پیل دو کر دین دیں کہ وہاں کے اسکندر دے پنڈ بھی چرینہ شروع کر دین دیئے اور بیسک جڑے اندروں اسکندر دے نال پیار کر دیئے خیر وقت گزر دے مقابلے دا وقت آ جاندے سکندر اور قادرہ ایک دوجہ دن آ لڑ دین بڑی سخت لڑائی ہو رہی ہوندی ہے پر جڑا چوڑی سمندر ہوندے دے دل ویچ بیمانی ہوندی ہے وہ دے دوست جڑے مفرور ہوندے قاتل ہوندے ڈھاکو ہوندے وہ آ جاندے اور آ کے وہ قادرے اسکندر دونانو زخمی کر دین دین اور اس مقابلے نو پنجید جڑی ہوندی ہے جڑا سر پانچ ہوندے جڑا سر پانچ ہوندے مقابلے دا و مقابلہ ختم کرنے دا اعلان کر دے قادرہ اسکندر دونو زخمی اور تو بعد کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاندے جڑی ریشمہ ہوندی ہے وہ سر پانچ ہوندے پینڈ آن دی ہے تاکہ وہ سر پانچ ہوندے کتل کر سکے پر قادرے نو خبر ہو جاندی ہے قادرہ آن دے اور آ کے ریشمہ نو سمجھا بجا کے واپس پید ہے را دے ویچ را دے ویچ جڑے مفرور ڈاکو ہوندے چودری سمندر دے وہ ریشمہ نو چک کے لے جاندے اور وہ دی عزت لوٹن دی کوشش کر دین ادھر جدو سکندر نو خبر ہوندی ہے کہ مفرور ریشمہ نو چک کے لے گن وہ اپنی جاندے کھیڑ کے ریشمہ دی عزت بجا لیندہ ہے تو ران سکندر بیوش ہو جاندہ ہے ریشمہ انو قتل کرنا چاہدی ہے لیکن وہ دا احسان یاد آ جاندہ ہے اور انو حکیم دے کو لے جاندی ہے حکیم انو مرم پٹی کر کے بھوشش لے آن دے جدر سمندر جڑا ہوندے ہیں اپنی ارکتان تو بازمی آن دا ڈبٹا لاکے ادھر سر ننگا کر دیندہ ہے قادرینو جدو اے حرکت پتا چل دی انو سخت موسان دے اور آکے سمندر نو چودری سمندر نو بھیزت کر دے اور واپس ڈبٹا داروں دے سر تے رخ دیندہ ہے داروں نو سمجھان دیئے کہ ساڑھی جڑھی دشمنیوں سمندر دے نالے تو چودری سمندر دے سکندر دے درمیانو ہٹ جا پر قادرہ ایگل نہیں مندہ ایک تغافر مقابلہ ہوندے دے دوران چودری سمندر اپنے سازش کر دے جڑا مقابلے دا میدان ہو دے اتھے بم فٹ کر دیندہ ہے اور اپنے مفروض دوستان دے نال حملہ کر دیندہ ہے خیر مقابلہ ہوندے ہے اور مقابلے دے دوران جدو مفروض جدو حملہ کر دین مقابلہ ہوندے ہے اور اس مقابلے دے دوران داروں اپنی جان تے کھیڑ دی اور قادرے اسکندر نو بچا لین دی اس طرح تماکہ بھی ہو جاندہ ہے اور اس طرح تماکہ چودری سمندر بھی ہلاک ہو جاندہ ہے اے فلم یوٹیوب دے موجود ہے تسی جا کے ویک سک دے ہو اگر تو انو میرے معلومات اچھی لگے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو تو شیئر کرو تنیکس وی بیتا گرم راک موسیقی موسیقی